بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی آج میں بنا رہی ہوں حلیم ریسٹرون سٹائل بیف حلیم ٹھیک ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دو بڑے پیاس یہ میں نے کٹ لیے یہ ہمارا مسالہ ہے جو خوش مسالہ میں اس میں گرینڈ کروں گی دو چمچ میں نے سوکا دھنیا ثابت دو چمچ چار پانچ الائچی یہ میرے پاس بادین کی پھول ہے یہ دیکھیں دو میں نے یہ لے لیے لونگ لے لیا یہ لونگ دو چمچ سفیز زیرا اور یہ سارے خوش مسالے ہیں یہ میں الگ سے گرینڈ کروں گی اس میں گرینڈر میں ڈال کے ٹھیک ہے یہ ایک کلو بیف ہے میرے پاس میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ادرک لسن پیسٹ ڈال کے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ گلاو ہے ٹیک ہے اور یہ دلیا تھا میرے پاس دلیا لے کے میں نے اس کو بوائل کر لیا نمک ڈال کے اس میں بھی نمک ڈالا اس میں بھی نمک ڈالا یہ ہمارا نمک کم نہ ہو جائے اور باقی میرے پاس ڈالیں یہ دیکھیں یہ ڈالیں یہ چنے کی ڈال مونگی کی ڈھولیوی اور ماش کی چاور چنے کی ڈال 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 چار چمچ موسور کی ڈال چار چمچ مونگی کی ڈھولیوی اور چار چمچ ماش کی ڈال اور تقریباً یہ یہ والا ایک کپ چاور بھر کے میں نے ان سب کو بوائل کر لیا نمک ڈال کے یہ دیکھیں تک کہ ہمارا ٹائم بچ جائے اور ہماری ویڈیو اتنی لمبی نہ ہو ٹیک ہے یہ سب میں نے بوائل کر لیا چلے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں اوائل ڈالوں گی اوائل تھوڑا زیادہ جائے گا اس لیے اس میں پیاس فائی کر لیں گے خلیم میں نے اوہ کر دیئے اوائل میں نے ڈال دیا اوائل تھوڑا زیادہ اس میں جائے گا اوائل ہمارا گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں پیاس ڈالتی ہے یہ دیکھیں اوائل تقریباً گرم ہو گیا اس میں ایسے کر کہ ہم چک کر لیں ہیٹ آ رہی ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دو پیاس ہے بڑے وہ کٹ لیا تھے میں نے کچھ ہم پیاس اس میں حلیم میں ڈالے گا کچھ اوپر ڈریسنگ کے لیے بچا لیں گے ٹھیک ہے پہلے اس کو فائی کر لیتے ہیں براؤن کلر کرنا ہے ہم نے برکو ڈاک نہیں کرنا بس لائٹ براؤن ٹھیک ہے یہ ہو جہے پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں پیاس ہمارا لال ہو رہا ہے اب میں نکالنے لگی ہوں سارا ہم نکال لیں گے پھر اس میں میں ڈالوں گی دیکھیں میں نے پیاس نکال لی ہے اب میں یہ اوئل ہمارا گرم ہو گیا موئی والا اوئل اب اس میں میں ڈالوں گی ادر کلسٹر پیسٹ اور دو ہری ویڈ تکار دیں ہمارا لسن تقریباً فرائی ہو گیا ہے ہاری بیت سے بھی اب میں اس پر گوشٹ آ رہا ہوں بیف جو میں نے بوائل کیا تھا اب یہ دیکھیں گوشٹ میں نے فرائی کر رہی ہوں ہمارا گوشٹ فرائی ہو رہا ہے ادر کلسٹر پیسٹ آپ کے سامنے ڈالا تھا ہاری میز ڈالی اور میں نے اپنا بیف ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ بڑی جھٹ پٹ حلیم بنے گا وہ اس طرح کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہو تو آپ فٹا وٹ پہلے سے آپ دالیں بوائل کر لیں چاول کٹھا سب بوائل کر دیا دلیا بھی بوائل کر دیا پھر بہت جلدی حلیم بلتا ہے اب یہ دیکھیں ملچ گرم مسالہ حلدی نمک اور کالی ملچ یہ آدھ آدھا چمچ ہے ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ چمچ ہلدی ہے اور ایک چمچ نمک اور یہ وہ خوشک مسالہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ میں نے گرینڈ کر دیا اب ان سب کو مکس کر دیا ان خوشک مسالوں کو مکس کر دیا یہ میں نے مکس کر دیا اچھی طرح اچھی طرح بہت اچھی گھشپو آ رہی ہے مسالوں کی سہلیں اب یہ گوش پہ دیکھ لیتے ہیں پھر بہت فرائی ہو گیا اب میں اس میں یہ مسالے ڈالیتی ہوں یہ دیکھیں تقریباً یہ میں نے ہاف لالا پھر میں نے ہاف یہ تقریباً دو چمچ ہو گئے یہ دو چمچ اب اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور یہ ایک تقریباً ہاف پیالا میرے پاس دہی کا ہے ہم اس میں دہی ڈالیں گے مسالہ تھوڑا سا بھمجے یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے دھنی ڈالیں گے دھنی ڈالیں گے دھنی ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے بھون دی ہوں بھون کے پھر اس میں تھوڑا سا پیالا جو میں نے فرائی کیا تھا یہ تقریباً آدھا میں اس میں ڈال دوں گی پیالا اور تھوڑا سامنس کے لئے بچا لیں گے دیسنگ کے لئے ساتھ رکھنے کے لئے اب یہ مسالہ یہ الگ سے آپ پیاس فرائی کریں گے تو بہت زبادست ٹیس آتا ہے ویسے بھی تو بنتا ہے کہ مسالہ بنایا ہے چلے جی گوش ڈالو یہ لیکن یہ تھوڑ ڈیفرنٹ ہے آپ اس لیچپے بنائیں گے تو آپ کے حلیم بہت اچھا ملیا مسالہ ہوتا ہے ہمارا مسالہ بھی بھون گیا اور گوش بھی یہ دیکھیں سارا فرائی ہو گیا ہے اور مسالہ میں بہت اچھی خشبو آ رہی ہے اب میں اس کو فلیم آف کر دیا اب یہ ٹھنڈی ہو جائے چیزیں پھر ان سب کو گرینٹ کروں گی گرینٹ کر کے پھر میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں یہ دلیا بھی گرینٹ کر دوں گی دالے بھی گرینٹ کر دوں گی اور یہ ہمارا گوش بھی گرینٹ کر دوں گی اب یہ دیکھیں ادھر میں نے گوشت اپنا جو میں نے گرینٹ کر لیا یہ دیکھیں کچھ میں نے گوشت یہ گرینٹ کر دیا اور کچھ گوشت میں نے اس کی بوٹیاں نکال کے اس کو چمت کے ساتھ ایسے کروں گی تاکہ اس کی وہ بن جائے لیرسی بن جائے اور وہ بن جائے شرٹ کر دیں اس میں سوپ میں اس میں یہ ہلیم میں ڈالیں گے تو بہت مزا آئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے ہاتھ سے سارا چمت سے سارا میں نے اس کو اس کو ایسے کر دیا اس سے بڑی اچھی اتارے بنیں گی اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال رہی ہیں اس کے اندر دلیا 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 یہ دونوں کو میں نے مکس کر دیا اب یہ میں اس کے اندر ڈالنے لگی بسم اللہ امی نہیں اب میں یہ اٹھا کے یہ ڈال دیا اس کے اندر دلیا 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 اب اس کو میں مکس کرتی ہوں اب تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹہ اور پکانا ہے تاکہ سب چیزوں چیزیں مکس ہو جائیں اور اچھا فلیورس میں آجائیں ایک جان ہوں تاکہ ہمارے حلیم کا کلر بھی اچھا لگے ایک کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ایسے گھوٹا لگاؤں گی لکڑی کے چمچ کے ساتھ اس کو مکس کرتے جاتے ہیں فلیم کا بھون کر دیتی ہو بس اب اب اس کو پکاتے جائیں گے آدھا گھنٹہ میں اور اس کو دوں گی تاکہ سب چیزیں اچھی طرح پک جائیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح مکس کرلوں اب یہ دیکھیں تقریبا آدھا گھنٹہ میں اس کو پکایا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں ہماری حلیم تیار ہے یہ اب اس کی تاریں چیک کریں اس کے ریشیہ ہوتے ہیں اسی سے یہ حلیم لگتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ گوش کے سارے ریشیہ مزددار سی ہماری ریسٹرن سٹائل جو ہم باہر بیٹھ کے بڑے شوق سے حلیم کھاتے ہیں گرمہ گرم حلیم اب آپ کو اپنے گھر میں بنائیں اسی ریسیپی کو دیکھیں آپ میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں میں اس کو تڑکہ لگانے لگی اپنی حلیم کو اب میں نے یہ وہی والا مسال ہے جو میں نے حلیم کے اندر ڈال ہے آپ کے سامنے بنایا تھا اوائل ہمارا گرم ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا مسالہ خوشبو آئے گی اور ہمارا اس میں کلر بھی آ جائے گا یہ تھوڑا سا ہو جائے خوشبو آنے لگ جائے اور تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے یہ ہم اندر ڈال دیں گے تڑکہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں تڑکہ آپ کے سامنے لگاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ ہے ہمارا تڑکہ اور تھوڑا سیس میں ڈالوں گی ہمارا ہماری حلیم ریڈی ہے مزے دار خوشبو آ رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے اس سے زیادہ مزا آ رہا دیکھنے کا ٹھیک ہے اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ میں نے پیاز بچا دیا تھا آپ کو دکھایا تھا یہ میں سینٹر میں ڈالوں گی فرائی کیے پیاز یہ بہت اچھا فلیور دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک لیمبو سینٹر میں ڈالیں گے تھوڑی سی ادھرک ڈالیں گے یہ تھوڑی سی ہاری میرچ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی ہے یہ میرے پاس نان تھے میں ان کو فرائی کر دیا کیوں اس میں کٹ کے یہ دیکھیں ان کو میں نے فرائی کر لیا نان کو اس کے ساتھ نان بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ میری سیلیڈ ہے ساتھ یہ بھی اپا سے ڈال دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری مزیدار سی حلیم ریڈی یہ دیکھیں ہمارا پلیٹر تیار ہے مزیدار سی حلیم ریسٹرن سٹائل پہ آپ کسی اچھے سی ریسٹرن میں بیٹھ کر کھائیں گے تو آپ کو بہت مزے آئے گا لیکن یہی حلیم آپ اپنے گھر میں بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ڈائنگ ٹیبل پہ کھائیں تو آپ کو بہت مزے آئے گا انشاءاللہ میں جو بھی آپ کو ریسپی دیتی ہوں بڑی یونیک اور بڑی شور ہوتی ہے بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے آپ جو بھی بنائیں ریسپی جو بھی میرے ویور جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سنتے ہیں وہ میری ریسپی بنائیں تو انشاءاللہ ان کی بہت اچھی بنیں گی اور وہ میرے فین ہو جائیں گے اور وہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ واہ کیا بات ہے ٹھیک ہے فہمیدہ کی کچن کی کیا بات ہے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا میں بہت خوش ہوتی ہوں ٹھیک ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ایم کے ساتھ نئی پاور کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ نئی ویڈیوMusic شکریہ ہوا ملے onders موسیقی